پچھلے سال جولائی میں پیگاسس جاسوسی کھانڈ کا خلاصہ ہوا تو سوال بھارت سرکار پر بھی اٹھے ہمارا صرف ایک سوال ہے کیا ہندوستان کی سرکار نے پیگاسس کو کھریدا ہاں یا نہ کیا ہندوستان کی سرکار نے اپنے لوگوں پر پیگاسس ہتھیار کا استعمال کیا ہاں یا نہ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب نیو یورک ٹائمز نے دنیا کے سامنے کھول دیئے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جولائی دوزار سترہ میں پردھان منطری نریندر موڈی جب اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی پردھان منطری بنے تھے اسی دوران این او سو گروپ سے پیگاسس ڈیل فائنل ہوئی تھی نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ پی اے موڈی اور پردھان منطری بینجمین نیتنیا ہو اسرائیل میں ایک بیچ پر پہنچے ان کے بیچ سمبند گرم جوشی بھرے دکھ رہے تھے لیکن اس گرم جوشی کے پیچھے ایک وجہ تھے ان کے دیش لگ بگ دو بلین ڈالر کے سمید انشیل ہتھیاروں اور جاسوسی کرنوں کے پیکج کی بکری پر سہمت ہوئے تھے ریپورٹ کے مطابق پیگاسس ڈیل کے بدلے بھارت نے پہلی بار اسرائیل فلسطین ویباد پر اسرائیل کا پکش لیتے ہوئے جون دوہزار انیس میں سیونکت راشتر کی آرثک اور ساماجک سرکشہ پرشد میں فلسطین کے خلاف مددان کیا تھا پچھلے سال پیگاسس جاسوسی کانٹ کا خلاصہ ہونے کے بعد بھارت سرکار نے ایسی کسی بھی ڈیل سے انکار کیا تھا لیکن نیو یارک ٹائمز کے خلاصے کے بعد سرکار ویپکش کے نشانے پر ہے یہ نیو یارک ٹائمز 28 جنوری 2022 کا پورا ریپورٹ ہے یہ کی کس ڈنگ سے یہ پیگاسس خریدی کیا جاتا ہے اور کس ڈنگ سے مودی جی بھی وہاں پر اسرائیل کے پرائیم منسٹر کو ملے اور بعد میں اسرائیل کے پرائیم منسٹر یہاں جب آئے وہ بات چیت کر کے جیسا کی ایون بجٹ بھی وہ پیگاسس سپائی ویئر خریدنے کے لیے انہوں نے بجٹ بھی بیچ میں بڑھا ہے نیو یارک ٹائمز کے خلاصے پر بھارت سرکار نے ابھی تک کوئی پرتکریہ نہیں دیا لیکن پچھلے سال پیگاسس جاسوسی کانڈ سامنے آنے کے بعد بھارت سرکار کا سٹینڈ کلیئر تھا گری منترالے نے ایک آٹی آئی کے جواب میں بتایا تھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھارت نے پیگاسس خریدا گری منتری امیش شاہ نے اس خلاصے کی کرونالوجی سمجھاتے ہوئے اسے دیش کے لوگ تنتر کو بدنام کرنے کی ساجش بتایا تھا سپریم کورٹ کے حلف نامے میں کینڈر سرکار نے پیگاسس کے ذریعے کسی بھی طرح کی جاسوسی کی آروپوں کا کھنڈن کیا تھا یہاں تک کہ سنسد کے مونسون سطر میں سرکار نے پیگاسس خلاصے سے پلہ جھاڑ لیا تھا پچھلے سال اکٹوبر سے سپریم کورٹ کا ایک تین صدد سیہ پینل اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے لیکن اس نئے خلاصے نے سرکار کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کانگریس کے مطابق اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ موڈی سرکار نے پیگاسس سوفٹ ویئر خریدا تھا جسے لے کر سرکار نے سنسد کو دھوکھے میں رکھا سپریم کورٹ کو گمراہ کیا جنتہ کے پیسے کا دروپیو کر کے اپنے ہی ناغریکوں کی جاسوسی کروائے 2019 لوگ سبح چناؤ جیتنے کے لیے لوگ تنتر کا اپارن کیا اور ایسا کر کے موڈی سرکار نے دیش دروہ کیا ہے کانگریس کا روپ ہے کہ پیگاسس جاسوسی کا ایک سارا کام پی ایم موڈی کے کہنے پر ہوا کہ پیگاسس جاسوسی ینتر دیش کی سرکار کے پیسے سے گپ چپ اور چوری کے طریقے سے خریدا گیا پردھان منطری جی کی نولیج کے ساتھ نمبر ایک بھارت سرکار نے پیگاسس جاسوسی ینتر خریدا نمبر دو سنسد سے دھوکھا کیا نمبر تین سپریم کورٹ کو دھوکھے میں رکھا نمبر چار سرکاری پیسے کا استعمال جنتہ کی جاسوسی کے لیے کیا نمبر پانچ پرجا تنتر کا اپہرن کیا دو ہزار انیس کے لوگ سبا کے چناو کے سمیں اور نمبر چھے دیش درو کیا ابھی تک نہ بھارت سرکار نے یہ مانا ہے کہ اس نے پیگاسس سوفویئر اسرائیل سے خریدا اور نہ ہی اسرائیلی سرکار نے مانا ہے کہ اس نے بھارت کو یہ جاسوسی سسٹم بیچا ہے لیکن نیوارک ٹائمز کے خلاصے کے بعد سرکار کی چپی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں نیوارک ٹائمز نے خلاصہ کیا ہے تو بیجی بی کے پرابکتہ یا ہمارے ویدیش پانترالے کے طرف سے بولنے دو نیوارک ٹائمز جھوڑ بول رہا ہے جو بارت ہم نے رکھی تیک سال پہلے یا جب پیگاسس سچ کا خلاصہ ہوا تھا تو رحول گاندی ہو سبھی نیتا ہو ہم سبھی نیتا ہو ہم سبھی نیتا ہو ہم سبھی نیتا ہو پارلیمنٹ میں یا باہر بار بار اس بارے میں تتھ اور ایویڈنس سامنے لانے کا کوشش کیا تھے کہ ہمارے سب کے اوپر نگرانے رکھی گا رہی ہے ہم کی بیجی بی کے بہت بڑے بڑے لوگ ہے منتری ہیں ان کے اوپر بھی نگرانے ہیں یوپی کے مکھے منتری ہو یا اور کوئی ہو بیجی بی کے مکھے منتری کے اوپر بھی نگرانے چل رہی ہے سب کو معلوم ہے پیگاسس کو دنیا کا سب سے خطرناک جاسوسی ساپسوئر مانا جاتا ہے جسے اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ نے بنایا ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے انسار اسے صرف سرکاروں کو ہی بیچا جاتا ہے اور اس کی قیمت اربوں روپے کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پیگاسس جاسوسی کانڈ میں سرکار پر انگلی اٹھ رہی ہے فیلحال اس نئے خلاصے پر سرکار کا پاکشانہ باقی ہے محیش شرما اور سپریہ بھارت واج کے ساتھ آج تک بھی او رو